ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له ونشہدو ان سیدنا ونبینا محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوکو انفسكم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاغ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون محترم بھائیوں و بزرگوں اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توکن نہ کیا ہے ڈرائیا ہے آخرت کی عذاب سے اور اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آدھ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے مطلب وہ بھڑکائی جائے گی لوگوں کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے اور اس آگ کو بھڑکانے کے لیے مقرر ہوں گے اس کی نگرانی کے لیے سخت فرشتے جو اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جس کا حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہوشیار فرما رہا ہے کہ آخرت کے عذاب سے دوزخ کی آگ سے بچنے کا احتمام کر لو اور اس میں سب سے پہلے اپنی ذات اپنی ذات کی فکر کرو کہ تمہاری ذات کیسے آگ سے محفوظ رہ جائے جو آگ کے دنیا کی آگ سے ستر کنا بڑی ہوئی تو جب یہ آگ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی لو بہت چراغ کی لو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ایک منٹ کے لیے تو پھر جو آخرت کی آگ ہوگی اس کا کیا حال ہوگا تو اس سے ڈرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا فرشتے معمور ہیں عذاب کے فرشتے مقرر ہیں اور یہ بھی فرمایا کلما نوضید جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ لیضوق العذاب کہ اگر ان کی چمڑی جل جائے گی تو ہم دوسری چمڑی بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں عذاب کا مزہ چکتے رہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کہ عذاب کی صفت بھی قرآن شریف میں بار بار بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کو اللہ تعالی کے منکروں کو اور اللہ کے احکام توڑنے والوں کو اس عذاب کا سامنا کرنا ہوگا وہاں پانی طلب کریں گے تو یغاثوا بما انکالمحل یشوی الوجوہ کہ ان کی فریاد پر جو بڑی لمبی فریاد ہوگی تھک جائیں گے تب ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو کھولتا ہوا تاما یشوی الوجوہ جو چہرہ جھلسہ دے گا بیسے شراب بہت برا پانی ہوگا ہو تو اس آگ سے اس عذاب سے بچنے کی فکر کرنے کی اللہ تبارک نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ پہلے تو اپنی ذات کو دیکھو کہ تم کیسے دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ قو انفوس اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کبھی انسان دوسروں کو حکم کرتا ہے نیکیوں کا اپنے بچوں کو نیکی کا حکم کرتا ہے اپنے گھر میں نیکی کا حکم کرتا ہے لیکن خود فراموش کر دیتا اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی ذات کی فکر کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلائی ہے اور قرآن شریف میں یہودی وں اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا تعمرون الناس بالبر و تنسون انفس و انتم تطلون الكتاب افلا تعقلون کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو اپنے آپ کو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے تو یہ ان کا شیوہ ہے گمراہوں کا شیوہ ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم کرے اور خود نیکی پر عمل نہ کرے دوسروں فرمایا کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے تو پہلے تو خود آدمی اپنے آپ کو پابند بن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو کیسے اس آگ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بہت آسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر فضل شامل ہو جائے تو بہت آسان ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے شرک سے بچے شرک کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو خدا نہ سمجھے دوسرے کے اندر خدا کی صفات کا عقیدہ نہ رکھے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھے عبادت اسی کے لئے روا رکھے تو یہ شرک کہلاتا ہے دوسرے کے لئے جو اللہ کی صفات ہیں وہ دوسرے کے لئے ثابت کرنا شرک کہلاتا ہے یہ معاف نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا ان اللہ لا یغفر کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے باقی دوسرے گناہوں کو جس کو چاہے جس کے لئے چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنا ایمان پختہ رکھے بلکل پاک صاف رکھے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اور کوئی شرک کا شبہ بھی نہ پائے جائے ایک تو صاف شرک کرنا ایک ایک شرک کا شبہ بھی نہیں پائے جائے شرک کا شبہ کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم سے ایک شخص نے کہا ماشاء اللہ ہو شئتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا اللہ کے چاہنے کے ساتھ مجھے کیوں جو جو دیا یہ کہو کہ صرف جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد کہو پھر آپ جو چاہے وہ کریں دوسرے نمبر پر بیچ میں فرق کرو تو اس کو بھی آپ نے گوارہ نہیں کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے اس کے سامنے سب سرنگو ہیں تو سب سے پہلے تو بندہ ایمان کو مکمل کرے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پختہ کر لے ایک شاعر نے فرمایا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے پوری دے گا چاہے پوری دنیا مجبور کرتے ہمیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے سب کو ناراض کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے تو یہ توحید کامل و مکمل یہ بندہ یہ لے جائے گا آخرت میں تو انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے پھر باقی جو بھی نیک عمل ہوں فرائض پر عمل کرے بندہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا جتنا فرض سے قریب ہوگا اتنا اور کسی چیز سے قریب نہیں ہوگا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نوافل تو بہت کرتے ہیں مثال کے طور پر خیرات کریں صدقہ کریں نفلی روزے کبھی آئیں جیسے شعبان کا روزہ ہے شب برات کا اور اس کے علاوہ آشورہ کا روزہ اور محرم کے اور دیگر روزے اور عرفہ کا روزہ اور نوافل تحجد تو یہ کر لیتے ہیں لیکن فرض ضائع کر دیتے ہیں کیا تھا وہ عدہ نہیں کیا تو سب سے پہلے فرض کا احتمام کرے بندہ اور جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ اگر بندہ ایک خجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اتنا بڑھاتا اتنا بڑھاتا ہے کہ پہاڑ سے بڑھاتا پہاڑ سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے بندہ بس مخلص ہو اللہ تعالی بس اللہ تعالی کو ماننے والا ہو اس کی رضا کا لحاظ کرنے والا ہو تو اللہ تعالی ماف کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو ایک خجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ اور بعض روایت میں فرمایا اگر یہ بھی نہ ملے فَبِ قِلِمَةٍ طَيِّبَا کسی سے اچھی بات کر کے کس کا دل خوش کر کے خیر کی بات کہہ کر ہی دوزخ کی آگ سے بچ سکتے ہو پہلے نمبر پر اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچوں کی فکر کرو بیوی کی فکر کرو ہم بیوی بچوں سے دنیاوی امور پر ناراض ہو جاتے ہیں دنیاوی کام پر ناراض ہو جاتے ہیں لیکن دین ضائع کرتے ہیں تو ناراض نہیں ہوتے ان کو نزلہ ہو جاتا ہے تو ہم بیچین ہو جاتے ہیں لیکن وہ آگ میں گرنے کا سامان کر رہے ہیں اور ہمارے جنوبی نہیں رہنگتی ہے یہ فکر کی بات بچوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بچے جب سات سال کے ہو جائیں سال کے ہو جائیں تو نماز پر سختی کرو کبھی پٹائی بھی کر سکتے ہو نماز چھوڑنے پر دس سال کا ہونے کے بعد تو بچوں کی فکر یہ بہت زیادہ ضروری اللہ تبارک و تعالی آخرت میں پوچھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرما کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار اور جو لوگ اس کی ذمہ داری ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا آخرت میں ہمارے بچے آج کے ماحول میں جبکہ ہر طرف خرافات کا ماحول ہے شرک کا ماحول ہے اسکول میں ان کو شرک سکھایا جاتا ہے محلے میں شرک کیا آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں شرک کے مناظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں موبائل ہے جس سے پورے اخلاق ضائع ہو جاتے ہیں پوری حیاء برباد ہو جاتی ہے ایسے ماحول میں اگر ان کو دین نہیں سکھایا قرآن نہیں سکھایا توحیر نہیں سکھائی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں سکھائی اخلاق نہیں سکھائے تو پھر یہ ایمان سے بھی محروم ہو سکتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی اچھا ماحول بنایں اپنے گھر کا حضرت یاقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کتنی فکر کی ہوگی نبی ہیں نبی کے بیٹے ہیں نبی کے پوتے ہیں ان کے بیٹے بھی نبی ہونے والے ہیں پورا خندہ نبیوں کا ہے لیکن پھر بھی آخری وقت میں بلا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں بچوں مجھے چین نہیں مل رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے تم میرے بعد کسی دوسرے کی عبادت کرنے لگو کس کو پوچھو گے تم تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہی ہیں آپ کی تعلیم و تربیت ہم نے قبول کی ہے آپ کے رب کی ابراہیم اسماعیل اور اسحا یہ خاندان ہمارے آبا اجداد ہمارے باپ داداؤں کا ہم شرک کر سکیں گے بلکل نہیں کریں گے آپ بلکل کھنڈی آنکھ سے اس دنیا سے جائیے تب ان کو سکون ملا ہم نے کیا سکھایا آپ نے بچوں کو کہ جس کے بعد ہم زمانت لے لیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ شرک نہیں کریں گے تو اس لیے اسکول میں پڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے لیکن کالیج میں پڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا دنیا ہوئی تعلیم سے لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ توحید سکھائی جائے ایمان سکھائی جائے قرآن سکھائی جائے اخلاق سکھائی جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا اندھن لوگ اور پتھر ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی پتا کریں وآخر دعوان الحمد اللہ رب